السلام علیکم اپنے تک بہت ساری گراؤنڈ کے اندر جو نے ریڈیاں ہمارا کھڑی اور گاڑیاں ہمارا پارک ہوئی بھی تھی تو انہوں نے کہا ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں آپ اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کب آپ آئیں اور وہ بورڈ لگائیں ہے تین بورڈ میں نے بنوائے ہیں ایک بڑا بورڈ اگر اس پر آپ کا چھکا لگے گا تو پانچ سو روپے یا ہزار پہ انام ہوگا اور ایک باؤنڈری کہ آگے چھوٹا سا بورڈ بنوائے ہیں میں نے اگر اس پر چھوکا لگے گا تو اس کے لئے بھی کچھ نہ کچھ انام ہوگا ضرور وہ definitely ہوگا تو وہاں سے مجھے نہ ہوگی تک دو بجے کا ٹائم تھا پھر میں واپس مین شو پر آگیا مین شو پر آنے کے بعد میں پھر دوبارہ ایک کام کرنے چلے گئے تو بیچ میں نا ایک مجھے جاننے والے ملے گئے وہ ایچلی میرے امی کے آپ کیلنے کے ہم انہیں مامو بھلاتے ہیں تو مامو کے ذمہ میں نے ایک کام لگایا تھا کہ مامو مجھے ایک کاریگر ارینج کر کے دیں تو ایک دن ہم ان کے ساتھ گئے تھے تقریب نہیں ایک مہنے پہلے کی بات ہے لیکن اس کاریگر نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا تو آج بائی جانس مجھے وہ روٹ پر مامو مل گئے تو میرے ان سے کہا مامو جان میں آپ کو گلا دینے آیا ہوں کہ ابھی تک ہمیں کاریگر نے اپروچ نہیں کیا جس بندے کے پاس آپ ہمیں لے گئے تھے تو اس بندے نے اپروچ نہیں کیا تو آپ ایک بار پھر ٹائم نکالیں اور اس بندے کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اور کاریگر کو کسی لیے مناتے ہیں کہ آگے سردیاں آنے والی ہیں تو میرا کوڑ کرنے اور کام تو بند ہو جائے گا تو اس کے ہمیں کچھ نہ کچھ پریپریشن ہمارے پہلے سے ہونی چاہیے سردیاں آنے سے پہلے جانا ہمارا کام سٹارٹ ہو جانا چاہیے تو ایسی باتیں ہو رہی تھے تو مامو نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو آج میں نے کہا مامو کچھ نہیں بس فری ہوں میں کہتا چلو میں ملتان چاہ رہا ہوں اور میرے پاس جگہ ہے چلو میرے ساتھ میں ادھر کہہ کر لگا میں نے کہا مامو جان خیر ہے کس کام سے جا رہے ہیں مامو کہتا چلو میں وہ دکان کا کام کرنے جا رہا ہوں کپڑے لینے تو فری ہوتا چلو میں جلدی سے گیا اپنے شاپ پر بائیک کھڑے گی وہاں پہ ایک دو فائل تھی میری وہ میں نے رکھی اور میں نے اپنے دوسرے مامو سے جو میرے سگے مامو ہے میں نے ان سے اجازت لی مانے کا مامو جان اسی طرح مامو شہاب مجھے کہہ رہے ہیں جانے کا ملتان تو میں ان کے ساتھ چلا جاؤں تو انہوں نے کہا بلکل چلے جواب مزہ آئے گا آپ کو اور میں اللہ کا نام لی ہے اپنی شاپ سے اپنی شاپ سے ایپل پگڑا ایپل سوڈا پگڑا اور مہن جو اے ناؤ ان کے پاس چلا گیا گاڑی میں بیٹھا بس ملاغر پہ ہم نے سفر شروع کر دیا تو اچھا سفر گزرا بیچ میں دودھ کی بوتل پی تھنڈی دودھ کی بوتل نظر بلوج کی جو کہ بہت مشہور ہے ہمارے ایریا میں اور اس کے بعد جب ہم ملتان پہنچے تو ہم مامو نے ناپ نہیں کیا کہتے ہیں وہ شاپنگ ہر شروع کر دی تو وہاں پہ ہم نے کچھ ساتھ آٹھ گھنٹے جو نا مارکیٹ میں رہے اور وہاں پہ کپڑے ہم ڈھونڈ جا رہے جنٹس کپڑے بھی ہم نے لیے اور لیڈیز بھی کافی ہم نے وہاں سے پرچیز کیے تو میں چھوٹا چھوٹا سا کپڑوں کو کام بھی کرتا ہوں تو مجھے وہاں پہ ان کے جانے کے ساتھ یہ انداز ہو گیا کہ کیسے کپڑے لیا جاتا ہے کس طرح کپڑا بیچا جاتا ہے کتنا مارجن ہونا چاہیے تو اور کپڑے کی جو پرک ہے وہ کیسے ہوتی ہے تو یہ سارے چیزیں مجھے آج تیکھنے کو ملی اور واپسی پہ ہم نے ایک جو ہے نا سجی آنک آرڈر دیا ہوا تھا لیکن جب ہم وہاں پہ واپس پہنچے تو بنی ہوئی تھی چاوال اس کے اچھے تھے لیکن جو سجی تھی کہ ہم نے اتنے پیسے بھی بڑے ہیں اچھی خاصی اس لیش کے پیسے تھے تو مزہ نہیں کرایا اس نے اور سفر کر کے ہم تقریبا کچھ تین مجھے میں گھر واپس آیا اور یہ تھی آج کی بات آج کی رضاعت آپ کے ساتھ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آج امی بھی ملتان گئی ہوئی تھی جب میں ملتان پہنچا تو میں نے امی کو کھول کی میں نے کہا امی جن کھاں پہ آپ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ملتان کینٹ جا رہے ہیں تو میں نے نہیں سکا میں نے کہا امی جن میں بھی ملتان آیا ہوں تو میں نے پوچھا کیسے آئے ہو کہ اس کے ساتھ آیا ہوں میں نے بتایا ساری سیچوشن بتائی تو کہتی چلو ٹھیک ہے انجرائشن کرو تو مزے کی بات یہ ہوئی کہ میں تین مجھے گھر پہنچا اور امی لوگ تقریبا کچھ تین بچ کے دس منٹ بھی گھر پہنچے اور وہ میری خولہ کے دھر پہنچے تو میں نے گور کیا میں نے کہا میجن کہاں پہنچی ہوں کہتی بلکل 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 بہت بھی پہنچی ہوں تو میں نے کہا میں آج ہوں بھی لینے ہمیں کہتی ہاں بلکل آج جلدی سے بڑی نین آئی ہوئی ہے میں نے کہا اچھی کہ میں ہا رہا ہوں تو ایسی آج کی خانی آج کی رضاعت آپ کے ساتھ دو اکتوبر دوہزر بائیس آپ نے ہیارا کی گا اور پر انگیتا آپ نے ہیارا کی گا آج کی پیس